السلام علیکم خاندانی آدمی کی پہچان کرنے کا طریقہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکر کی طلب کے لیے حاضر ہوا قابلیت کی بنا پر اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچار بنا لیا جو حال ہی میں خوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تجرب ہوا اس نے جنگل سے سائز کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا بھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائیں کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے وصول کو بلایا آ گیا تم کو کیسے پتا چلا حسیل نہیں ہے اس نے کہا جب یہ غاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا غاس مو میں لے کر سر اٹھا لیا کرتا ہے بادشاہ اس کی فراصت سے بہت متاثر ہوا مصول کے غرڈ اناج ہی بھونے دنبے اور پرندوں کا آلہ گوشت بطور انعام بھیجوایا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا تیورو اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی حواظ بحال کیے ساتھ کو بلوایا معاملہ اس کے ہوش وزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا اس لیے ہماری بیٹی چھے ماہ میں ہی خوت ہو گئی تھی چنچہ ہم نے تمہارے بادشاہت کے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مساہب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا خاتموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بتر ہے بادشاہ اس کی فراسط سے خاصا متاثر ہوا بہت سا اناج بھیڑ بکریاں بطور انام دی ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت گزرا مساہب کو بلایا اپنے بارے دریافت کیا مساہب نے کہا جان کے امان بادشاہ نے وعدہ لیا اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے بادشاہ کو تاو آیا مگر جان کے امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا والدہ نے کہا یہ سچ ہے کہ تم ایک چراوے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مسائب کو بلوایا اور پوچھا کہ تجھے کیسے علم ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انام اکرام پیش کرتا ہے تو ہیرے موتی جوارات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انایت کرتے ہیں یہ اسلوق بادشاہ زادے کا نہیں کسی چراوے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادت نسلوں کا پتہ دیتی ہیں عادت اخلاق اور طرز عمل خون و نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں